ہمار میں تیرے جی رہے یوں کہ ہم سے کوئی جیا نہ ہوگا مجھے خوش دیکھے نا دل کو تسلی ہو گئی ورنہ لا جانے میرے دل کو تو اختر کے گھر بالوں کے طرف سے عجیب دھڑکے لگے ہوئے تھے رہنے دو اممہ کونچہ دھڑکے لگے ہوئے تھے تمہیں اختر کی نا تو تم ٹینشن ہی نہ لو سارا دن میرے پلو کے ساتھ بندہ رہتا ہے میں بولتی ہوں شام تو شام میں بولتی ہوں صبح تو صبح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس سے کہنا تو جو کہ یہ گھومانے کو لے کے جائے جائے گا نا ریکے تو ہم عوسم بہتر ہو جائے گا خوب گھوم پر کے آئیں گے اچھا بیٹے کو تو کبھی نہیں کہا کہ بہو کو کھمانے لے جاؤں سارا دن گھر میں ہے کیلی لڑکتی رہتی ہے اے نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے بیٹے کا دل بہت بڑا ہے بس سرائی زخم بھر جائے پھر دیکھنا تمہیں سیر کرائے گا خوب زخم 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 جب سے میری شادی ہوئی ہے نا اس زخم کا علاق سن سن کے میرے کان پک گئے اب تو ایسا لگتا ہے کہ زخم میری زندگی کا ناسور بن گیا ہے ایک وقت کا کھانا بھی انسان سکون سے نہیں کھا سکتا یہاں پر بیٹھ کے زندگی خرام کرتی میری کیسے میرے بچے کے پیشے پڑ گئی ہے ناسور بنے اس کے دشمنوں کے جل رہی ہے متھے ایسو گونا اور جلانا چاہیے ہمیں کیا چلتی رہے اچھا تو بتا موسیقی یہ اچھا خاصا خیراب ہو چکا ہے آپ کیر نہیں کرتے جو ڈاکٹر کہتا ہے وہ کرتا تو ہوں اور کیا کروں توائیاں کھا کھا کے بیزار ہو گیا ہوں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ٹھیک ہے آپ انتظار کریں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا چیک اپ کریں گے اس کے بعد میں آپ کی بینڈج کروں گی بسے مجھے یہ معاملہ اچھا خاصا خراب نظر آتا ہے کیا مطلب فی الحال میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی آپ ڈاکٹر صاحب کا انتظار کریں مجھے 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 موسیقی 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 فاطر نے اسی خوابوں سے لڑتے جھگڑتے گزر گی انسان بہت ناشکر ہے حال خوشگوار اور اچھا ہو تو ماضی میں جا کر اداس اور رنجیدہ رہتا ہے ٹھیک کہ آپ نے آپ نے فائز کے مطالق نہیں پوچھا ان سے کہ وہ کھائیں لائبہ نے سوال پوچھا تھا مجھ سے کیا جواب دی آپ نے یہی کہ ہم مجھ پہ حمد باقی نہیں رہی جتنی زندگی ضائع ہونی تھی ہو گئی ہم مجھ پہ حمد نے یہ چند الفاظ ضائع کر دیگی بھی اور جو ساری رات خوابوں سے لڑتے جھگڑتے ماضی کا حساب کتاب کرتے گزر گئی اس کا کیا اینیویز میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ آج رات کا ایونٹ کافی امپورٹنٹ ہے اور ایک بیوروکرائٹ ہے ان کے بیٹے کا ریسپشن ہے ہم دونوں کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے جی سر میں اببو کو کال کر کے بتا دوں گی کہ آج مجھے واپسی پہ دیر ہو جائے گی اور یہ جو دیر سویر ہو جاتی ہے آپ کے فادر مائنڈ تو نہیں کرتے مجھ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں آپ پر ماں کا بھی یہی حال ہے مجھ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں آپ کو گھر لیا ہے مجھ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں مجھ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ پ methy вли PR مجھ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں مجھ سے زیادہ میں بھکت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کیا وقت ظالم نہیں ہوتا وقت ہمم سپتے جب زخم لگتا ہے نا تو زخم سے ہماری خراب سوچیں اور غلطیوں کا سارا گن بہ جاتی مانی میرین بھابے کے گھرہ کے مجھے احساس ہو کہ ہمارے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوئے یہ سب ہونا ہمارے لئے بہت ضروری تھا ورنہ وہ ضرور ظلم کا سارا زہر ہمارے اندر رہ جاتا ہے اور اس گند کے ساتھ ہم جیتے بھی رہتے ہیں اس سے گند کے ساتھ ہم مر جاتے ہیں تو تمہیں کس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو رہا ہے پاک؟ سارا سا مشکل وقت آن پڑا ہے وہ کہ تم اپنے ہواس کیوں گھو بیٹھی ہو کیا ہو گیا تمہاری سوچ کو ابھی میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ وقت نے سب چہروں کے اوپر سے پردے ہٹا تھی پہلے میں بہت دکھے محسوس کر رہی تھا لیکن اب اب میں خود کو بہت ہلکا محسوس گئی کاش کاش کہ مجھ میں اتنی ہمت آ جائے کہ ہری بھاوی کے پاؤں پگڑ کے میں ان سے معافی مان سکوں خبردار خبردار جو تم نے ایسا کچھ بھی کیا میرے لیے تو میری صدقی کا آخری دنوں کا جسیند اس سے معافی مانگ گی تمہیں اندازہ ہے کس معافی کا کیا مطلب ہے اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ اعتراف جو فائز کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہم سے دور کر دے گا میں اس کی نظروں سے گر چھاؤں گی لائے بھاو میں اپنے مقام کو دوں گی میں بہت کچھ کہا ہے اپنا بیٹا اپنی عزت دولت اپنا ماہن اپنی شان و شوقت مگر میں فائز کو نہیں خو سکتی میں مر جاؤں گی میں بتا رہی ہوں تمہیں میں مر جاؤں گی میں فائز کو نہیں خو سکتی اور بیٹا میں قتل چل کر دے گی کچھ بار رہیز ہم دس ہ موسیقی 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 ہمیشہ کہیں نہیں کہ آپ کی کوئی نہ کوئی جاننے والی نکل ہے ہی آتی ہیں مجھ جیسا کامیاب انسان اگر کہیں پہ جائے گا لاکھوں چاہنے والے ہوئے ہیں موسیقی ہاں اماں بس جب سے آئی ہوں ہاں آرام ہی کرتے دیکھیں کام ہاں تو کرتا نہیں ہاں سمجھ سے بہت ہے تم سنا ہاں مجھ سے وہ آگے ہیں میں کرتا ہوں باتنے بات سلام علیکم والیکم سلام کیا آپ بتایا ڈاکٹر نے سب ٹھیک ہے پریشان لگ رہے ہو نہیں پریشان دنے تمہارے عوی ہے میں سے ڈاکٹر نے بس زخم صاف کیا بینڈج کیا اور پچھ میڈیسن دے دی اور تو کچھ نہیں کیا کہنا تھا اسنا پھر اسی خوشی میں ہم کھانے پہ چلتے ہیں آج 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 تمہیں بہت تھک آوا ہوں پھر کبھی چلتے ہیں جب سے شادی ہو کے آئیں میں نے تمہیں صرف آرام کرتے دیکھا ویسے تم کماتے کیا ہو میرا مطلب ہے ذریعہ آمدنی کیا ہے تمہارا تمہارا اس سے کچھ لینا دینا ہے تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی ہیں کمی تو کوئی نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتی ہے تم تو سارا دن گھر میں ہی پڑے رہتے ہو نا فیسے بیوی ہونے کے ناتے اتنا چھوٹا سا سوال تو کر سکتی ہوں میں دماغ خراب نہیں کرو میرا تمہارتوں کا ناصل میں مسئلہ یہی ہے بات بات پہ چیک 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 تمہیں کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ مجھے بھوکا نہیں ماروں گا تمہیں اتمنان رکھو داؤ یہاں سے دماغ نکھاؤ میرا اچھا بس ایسے لہجے سننے کی عادت نہیں ہے مجھے آئندہ مجھ سے اس طرح بات نہیں کرنا اور میں کیوں بھوکی مرنے لگی بھائی اللہ کا شکر ہے صاحبِ جائداد ہوں بات کرتے ہیں موسیقی 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 مامی چاہے ریبہ مجھے بھاگ گبرہات ہو رہی ہے آج تیسرہ دینر فائز کا فون بند آ رہے ہیں یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے مامی نہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیٹ کی طرح آئی کو بھی گرفتار کر لی آلیاں نہ کریں وہ کیوں گے گرفتار ہوگا اس نے اپنی بیل کروالی تھی اس نے مجھے بتایا تھا خود وہ پیسے جو روفی نے بھیجتے اس سے کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آئی اتنے لاپ بھروا تو نہیں تین دن سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے کچھ تو غلط ہے چھ ہوا ہوگا ان کے ساتھ پتہ نہیں قدرت ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے ایک اور امتحان سے گزرنے کی حمد نہیں ہے مجھ میں لائکو انکر وہ کہو کیا کیا انکر شات محاصرت چاہتی ہوں وہ میں بھی ٹکہ ہی ہوں اور ممی بھی دراصل فائز بھائی اسلام بھات سے آنے والے تھے ہمارے ان سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا وہ جیسے ہی آئیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے دیکھو بیٹا تمہیں حریم اس گھر میں لے کے آئی ہے اس لئے میں تو تمہیں کبھی ہاں سے جانے کیلئے نہیں کہوں پا اور ایک بات یاد رکھنا غریب کہکر کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے عزت ضرور ملتا ہے اور یہ عزت ہی غریبوں کا اساسہ بھی ہے اور ان کا غروم بھی تم جب تک چاہو یہاں رسل دیو بہت شکریہ آپ کا حریم بھا بھی نہیں آئی ابھی تک حریم کا میرے پاس فون آیا تھا اس نے بتایا تھا وہ تھوڑا لیٹ آئی میں آپ کے لئے کھانا لگا دوں نہیں نہیں بیٹا تم تکلوس نہ کرو بعضوں سے دیر سویر حیات دی تو میں خود ہی کھا پی لیتا ہوں نہیں سہمت والی کوئی بات نہیں آپ کہتے ہیں تو میں نہیں نہیں تکلوس کوئی بات ہے جاؤ جاؤ جا کے آ رہا ہوں موسیقی 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 رہی ہے آپ کے فائن موسیقی تم نے حریم پہ الزام لگا کے اس کی بارسائی کو سوالیہ نشان بنا دیا اور تم ہی وہ شخص ہو جس کی وجہ سے آج میں اور حریم الگ الگ رہا ہوں میں تمہلا گرہ میں جھوٹ بول میں نے کہا نا ہی میں پرشتہ ہوں اور نا ہی مجھے علام ہوتے ہیں لیکن ہاں میں اللہ کی بادانیاں پہ یقین لگتا ہوں اور اس کی اتاری گئی مقدس کے تاپ میں اور میرا یہ ایمان اس کے پاک گھر میں کھڑے ہوکے اس کی پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی جھوٹی قسم کھائے گا اس کی صحت آخرتی نہیں اس کی دنیا بھی مشکل میں آ سکتی ہے اور بے شک بے شک میرا رب بہت رحمان ہے موسیقی جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں موسیقی 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 السلام علیکم السلام بیٹا جیتیرو سر آب آئیے چاہے آب بیٹا آؤ السلام علیکم جیتیرو لائبا جی پی بابی موسیقی مجھے مجھے اندازہ ہے حریم کہ تمہارے لئے یہ سب بہت مشکل اور صبر آسمان کا کیونکہ جن کے لئے دل میں جگہ نہ ہو انہیں گھر میں جگہ دینا آسان کام نہیں انسان کے دل کا تعلق اس کے گھر کے چھوٹے ہیں بڑے ہونے سے نہیں ہوتا بہت بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل چھوٹے اور گھر بڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں ان لوگوں میں سنی ہوں آپ آئی گئے تو خوش آم دیت موسیقی 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 موسیقی